بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مبشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بنائیں گے ملائی بھنڈی بنانا بہت ہی آسان ہے بڑی ہی مزے کی بنتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ مزے دار سی ملائی بھنڈی بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑاہی چڑھا لیں گے چولے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ککنگ آئل ڈالیں گے کڑاہی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل بری کٹا ہوا پیاز ڈالیں گے پیاز کو سنہرہ ہونے تک بھون لیں گے الحمدللہ الحمدللہ پیاز جو ہے بھون چکا ہے ہلکا سنہرہ ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں بلکل بری کٹا ہوا لہسن ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لہسن کو ہلکا سا بھون لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں نمک ڈالیں گے بسم اللہ ڈالیں گے صرف میری دھنیا پاوروتر بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ہم اس میں ٹماٹر ڈالیں گے ٹماٹروں کا چلکہ اتار لیا تھا اور بھریق کٹ لیا تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم مسالے میں تھوڑا پانی ڈالیں گے تاکہ مسالہ جو ہے اچھی طرح پک کر ایک جان ہو جائے الحمدللہ الحمدللہ مسالہ جو ہے اچھی طرح تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے سبز مرچ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ والی سبز مرچ جو ہے زیادہ تیکھی نہیں ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہی بھنڈی ڈال دیں گے اچھی طرح مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بالکل ہلکی آنچ پر بھنڈیوں کو دم پہ پکنے دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار جو ہے مکس کر لیں گے بھنڈیوں کو بالکل نرم ہاتھوں سے مکس کرنا ہے اور پھر سے ڈھک دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ڈوئی جو ہے وہ دوسری طرف سے ماریں گے الحمدللہ بھنڈی جو ہے پک چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملائی ڈالیں گے پسا ہوا گرم مسالہ ملائی تھوڑی کامیہ اور ڈال لیں گے اور کڑاہی کو چولے سے نیچے اتار لیں گے چونکہ یہ مٹی کی کڑاہی ہے زیادہ دیر گرم رہتی ہے تھوڑا ہرادھنیا ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس کریں گے ابھی بھی دیکھ لیں کڑاہی جو ہے اچھی طرح گرم ہے اگر آپ دوسری کڑاہی میں بنا رہے ہیں تو ایک دو منٹ کے لیے چولے پہ اپنے سے چڑھا لینا ہے ملائی ڈالنے کے بعد تو الحمدللہ مزے دار سی ملائی بھنڈی جو ہے بلکل تیار ہے الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں ملائی بھنڈی جو ہے کتنی مزے کی الحمدللہ تیار ہوئی ہے الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے بہت ساری دعاوں کے ساتھ مبشر صدی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ